بسم اللہ الرحمن الرحیم خون نکلنے سے وضوح ٹوٹے گا یا نہیں اگر ٹوٹے گا تو کب ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا تو کب نہیں ٹوٹے گا حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خون نکلنے سے وضوح ٹوٹا نہیں ہے وہ بھی حدیث پیش کرتی ہیں تو یہ تمام الجھنے تمام طرح کی باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جیسا کہ ابن مادہ شریف میں صفہ نمبر ستاسی پر روایت ہے حضرت آیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر نکسیر پھوٹ جائے نماز میں تو تم جا کے نکسیر کو صاف کرو خون کو صاف کرو دوبارہ وضوح کرو اور آ کے نماز بنا کرو تو ایک روایت یہ تھی دوسری روایت جو حضرت ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فتوہ ہے یہ اموتہ امام مالک میں صفہ نمبر چودہ پہ اور اموتہ امام محمد میں صفہ نمبر باسٹ پر بھی موجود ہے صحابہ کا فتوہ ہے جلیل قدر صحابی ہیں یہ اب ذرا سمجھئے ایک مسئلہ بلکل کلیر ہو گیا خون نکلنے سے وضوح ٹوٹ جائے گا حدیث میں موجود ہے اب ذرا اس میں تفصیل میں آپ کو بیان کر کے پھر آگے اعتراض کا جواب دینا چاہوں گا خون نکلا کسی جگہ کٹ گیا چاہے نماز ہو نماز کے علاوہ کبھی بھی خون نکلا کٹ گیا کٹا ہے کسی جگہ لیکن خون ابھی باہر نکل کے بہا نہیں ہے اتنا خون نکلا نہیں ہے کہ بہ جائے ابھی وضوح آپ کا ٹوٹا نہیں ہے لیکن ہاں خون اگر اپنی جگہ سے نکل کے بہنے کے قابل ہو جائے یعنی خون کے کہیں انگلی انگلی کٹ گئی اس کے بعد ذرا سے خون نکل کے بہنا شروع ہو گیا اب خون جو ہے اسی جگہ پہ ٹھہرا نہیں ہے بہنا شروع ہو جاتا ہے پھیل جاتا ہے ادھر سو دھر تو پھر سمجھئے کہ اب وضوح آپ کا ٹوٹ گیا اگر پھیلا نہیں تھا تو وضوح نہیں ٹوٹا ٹھیک ہے دوسرا مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے خون ذرا سے نکلا اسے صاف کر دیا پھر سے نکلا صاف کر دیا پھر سے نکلا صاف کر دیا اب اس صورت میں آدمی غور کرے گا کہ کیا اتنا خون نکل گیا ہے اگر میں نہیں چھوڑتا تو وہ بہ جاتا اگر اسے لگ رہا ہے کہ ہاں اگر میں نہیں پہنچتا نہیں صاف کرتا تو پھر خون ضرور بہ جاتا خون ضرور وہاں سے پھیل جاتا تو ایسی صورت میں بھی اس کا وضوح ٹوٹ جائے گا اگر اسے لگتا ہے کہ نہیں اگر میں چھوڑتا تب بھی خون پھیلتا نہیں وہی کیا وہی رہتا ذرا سے کیا نکلا ہے اس سے وضوح نہیں ٹوٹے گا لوگ سمجھتے ہیں ذرا سے بھی خون نکلنے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے یہ غلط ہے کب ٹوٹتا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کب نہیں ٹوٹتا ہے وہ بھی بتا چکا ہوں اب ذرا حدیث سمجھئے ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی رسول نماز پڑھتے ہیں تو تیر آکے انہیں لگتی ہے اس کے بعد ان کے جسم سے خون نکلنے لگتا ہے اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں یہ بھی مشہور واقعہ ہے کہ پیر میں تیر لگنے کی وجہ سے تیر لگ کے ہی پیر میں اس طرح تیر لگ کے رہ گیا تھا پھر جب وہ نماز کے حالت میں تو نکالا گیا تھا تو کئی روایتیں ہیں جن سے پتا چلتا ہے خون کے نکلنے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹا نماز کے حالت میں ہے اور خون یعنی تیر لگنے کی وجہ سے خون نکلا اور جسم پہ خون بہتا رہا اب وہ نماز جاری رکھ رہے ہیں اسے پتا چلا کہ خون نکلنے سے اگر وضو ٹوٹ جاتا پھر نماز کیسے پڑھتے ہو سمجھنے کی بات ہے ایک طریقے کی یہ دلیل ہے لیکن یہ دلیل قابل قبول نہیں ہے کیوں ذرا سوچ کے دیکھئے خون قرآن کے مطابق ناپاک ہے خون انسان کے خون ہو جانور کے خون ہو یہ ناپاک ہے کسی جگہ لگ جائے تو وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے ایک سوال ہے وہ جو روایت ہے جن سے پتا چلتا ہے کہ خون نکل رہا ہے اور صحابی نماز پڑھ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹا خون تو ناپاک ہے خون نکل کے ان کے جسم سے بہنے لگا اب ان کے جسم میں خون بھی ادھر سے ادھر لگ رہا ہے یعنی ناپاکی ان کے جسم پہ لگ رہی ہے پھر بھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا وہ لوگ جو خون نکلنے سے کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹے گا نماز ہو جاتی ہے کوئی دکت نہیں ہے کیا وہ لوگ ناپاکی کی حالت میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیں گے کہ بدن پہ جسم پہ کہیں ناپاکی لگی ہو ناپاک ہو خون مون لگا ہو بدن پہ یا بدن پہ کوئی ناپاکی یعنی کوئی پیکھانہ پیشاب وغیرہ لگا ہو آدمی نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی ان کے نزدیک وہ بھی کہیں گے نہیں نہیں نماز کیسے ہوگی بھائی ناپاکی صاف کیے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے نماز کے لئے پاک صاف ہونا ضروری ہے اگر کپڑے پہ ناپاکی لگی ہو تو نماز اس سے ہوگی نہیں وہ بھی یہی کہیں گے ہم بھی یہی کہتے ہیں تو پھر اس روایت کو جو دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں اس میں تو ناپاکی جسم پہ لگی ہوئی ہے صحابی نماز پڑھ رہے ہیں خون ناپاک ہے قرآن کہہ رہا ہے تو اس سے پتا چلا یہ جو واقعہ ہے اس واقعہ سے دلیل پکرنا ہی غلط ہو جائے گا یہ واقعہ کیا تھا کس طرح کا تھا اب کیوں وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے کیا وجہ تھی اس روایت کو پیش نظر رکھنے سے معاملہ ہی بگر جاتا ہے پھر ناپاکی کا بھی مسئلہ آکے سارا مسئلہ ہی گھڑبر ہو جاتا ہے اسی لئے ہم اس روایت کو حجت کے طور پہ نہیں پکڑیں گے اس کو انفرادی اعتبار سے ایک واقعہ سمجھ کے الگ رکھیں گے اصولی اعتبار سے جو روایتیں ہمارے سامنے ہیں ان روایتوں کو قبول کریں گے جن میں خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کا ثبوت مل رہا ہے لہذا مسئلہ واضح ہے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا اور جو کہتے ہیں نہیں ٹوٹے کا دلیل دیتے ہیں اس کا جواب بھی میں آپ کو دے چکا ہوں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں